کورونا ویکسین پر سوالوں کی بیچ موڈرنا کا دعویٰ بڑی خبر موڈرنا کی کورونا ویکسین کر رہے گا سالوں سال اصار بڑی خبر سنکرمن سے پوری طرح رہیں گے سرکشت موڈرنا سکیوں نے کہا ہے جلد ثابت کریں گے نئے سٹرین پر بھی کارگر ہوگی موڈرنا ویکسین سی او کا دعویٰ میں سینے چلوں گا یہ اس وقت کی سب سے اچھی خبر ہے this is the best news کیونکہ ہر ایک کے مند میں سوال تھا کہ ایک بار ویکسین لگ گئی تو بچیں گے کی نہیں بچیں گے ہمیشہ کے لیے موڈرنا نے یہ کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سرکشت رہ سکتے ہیں ہماری ویکسین کے بعد یہ موڈرنا کا دعویٰ ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں کمار کندن کے پاس بھی آوں گا کیا کچھ موڈرنا کی ویکسین کا دعویٰ ہے آئیے سیدھے یہاں پر کلیم ان کا جو ہے آئیے اپنے دلشکوں کو دکھائیں موڈرنا کی ویکسین کچھ سالوں تک پلے کریں سیدھے کچھ سالوں تک سنگرمر سے بچائے گی موڈرنا کے سی او کا دعویٰ نمبر وان very quickly next change over کریں موڈرنا کی ویکسین کو یوروپین کمیشن نے دو دن پہلے ہی منظوری دی ہے بھارت میں بھی یہ ویکسین آنے والی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں موڈرنا کی ویکسین کے ایک دو مہینے ہی پرابہ رہنے کے کیے جارہے تھے دعویٰ لیکن برٹین اور دکھشڑ افریقہ میں ملے نئے ویرینس پر بھی اثر دار رہے گی ویکسین موڈرنا کسیوں نے کہا ہے الگ الگ ویکسین کے الگ الگ سمیں تک پرابہ بھی رہنے کے کیے جارہے ہیں دعویٰ یہ بھی انہوں نے کہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ میرے سیوگی موجود ہیں کبار کندن بھارت میں جو ویکسینز ہیں کیا وہ لائف لانگ سپورٹ کریں گے نہیں ابھی تک جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے تو لائف لانگ سپورٹ کا کسی نے اس طریقے سے دعویٰ نہیں کیا ہے یا ڈیٹا پیش نہیں کیا ہے اس کی دو واجہ ہے ویکسین ابھی آئے ہوئے مہینے بھر بھی نہیں ہوئے ہیں یا پھر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل استعمال سے اس کا شروع بھی نہیں ہوا ہے لیکن اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ہاں کچھ سالوں تک اس کا اثر ضرور ہوگا اور اس کے بعد پھر دوبارہ لینا ہوگا کہ یہ نہیں لینا ہوگا یا پھر آنے والے دنوں میں ویکسین میں کچھ اور ڈیولپمنٹ کیا جائے گا لیکن یہ بات موڈرنہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ایسا کوئی دعویٰ ہندوستان کے کسی کمپنی نے چاہے بھارت بیوٹیک یا سیرم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے ویکسین بہت سالوں تک رہیں گے یا ایسا کچھ ہے لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ویکسین کو اور زیادہ ایفیکٹیو آنے والے دنوں میں بنایا سکے اور بھارت بیوٹیک نے تو بچوں کے نیزل استعمال سے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ نیزل ڈراب دے کے بھی ویکسین کو دیا جا سکتا ہے اس طرح سے بھی کچھ وہ لگو کبار کندر میں آپ کو تھوڑا سے روک رہا ہوں میرے پاس ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے اور وہ چائنہ کو لے کر آ رہی ہے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں اب ذرا آپ اگلے کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھیں پوش پیش سر ڈریکلی ایم کمنگ ٹو یو ابھی آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر لے کر آ رہا ہوں میں منیش جاہ پہلے خبر بریک کر رہے ہیں چین میں پھر سے برپا کرونا کا کہہ چین کے ہوئی پرانٹ میں پھر سے لگایا گیا لوگ ڈاؤن چین میں پانچ مہینے میں کرونا کے سب سے زیادہ معاملے گونگ ڈاؤنگ پرانٹ میں ساؤت آفریکا کے وائرس کا سٹرین بھی ملا شین جیانگ پرانٹ میں بڑے پہمانے پر ٹیسٹنگ شروع منیش جاہ چائنہ پھر سے کرونا کی گرتب میں بہت سنشے میں جواب دیجے دیکھیں نشان سب سے پہلے تو یہی لگا تھا کہ کب چائنہ فری ہو گیا کیونکہ چائنہ بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب ہمارے یہاں کرونا مکت ہو گیا کرونا مکت ہو گیا لیکن جب اس پر دباب ہوتا ہے کہ اب انویسٹیگیشن جوائن کریے تو اچانک پھر وہاں پر کورونا فیلنے بھی لگتے ہیں اور اس کی جانکاری پھر چین سیئر بھی کرنے لگتا ہے بہرحال ان سب کے بیچ میں جانکاری یہی ہے کہ کورونا کا کہر ایک بار پھر سے چین کے ہوئے ہی پرانٹ میں جاری ہے اور کافی سنکھا میں کیسے سارے ہیں اور اس میں ہر طرقے ہیں لندن والے بھی سکرموں پھائے گئے اس میں پانچ مہینے میں جتنے کیسز آئے ہیں وہ اپنے آپ میں ریکارڈ کیسز ہیں لیکن چائنا کو پتا ہے کہ ان کیسز کو کیسے دبانا ہے چھپانا ہے نہیں دکھانا ہے WHO کی ٹیم کو بھی نہیں آنے دیا انہوں نے جی ہاں بالکل دیکھئے اور یہی بات ہم لوگ کر رہے ہیں کہ چین جس طرح سے کورونا کو لے کر دے ون سے جانکاری چھپاتا ہے اپنے حساب سے منپولیٹ کرتا ہے اس لیے کئی بار جب وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہاں بھی کورونا پھیل رہا ہے تب یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں WHO کی جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اس کو روکنے کا بہانہ تو نہیں ہے لیکن جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ کورونا مکت ہو گیا کبھی چھوٹی لگتا ہے